جہاں انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے ٹیسٹ سریز کا مزا ہوا ختم تو وہیں پہ شروع ہو چکا ہے مزا انگلینڈ ویمن اور ساؤتھ افریقہ ویمن کے ایک ماتر ٹیسٹ میچ کا اور دو دن کے سماپتی تک میچ کافی رومانچک چل رہا ہے کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ ویمن نے بنا دیئے تھے دو سو چورہ سی رن جہاں پہ میریزن کیپ نے دیر سو رنوں کی پاری کھیلی تھی اور اس کے جواب میں انگلینڈ جب بلے بازی کرنے کے لیے اتری تو لڑکڑاتی ہوئی دکھ رہی تھی کیونکہ ایک سو اکیس پہ پانچ وکیٹ گر چکے تھے لیکن اس کے بعد چھ وکیٹ کے لیے دو سو سات رنوں کی ساجداری کرتے ہوئے دکھے نیٹ شیور اور ڈیبیٹینٹ کھلاڑی ایلیس ڈیویڈسن ریچرڈز نے اور دونوں ہی کھلاڑیوں نے شتک جڑا اور اسی کے ساتھ انگلینڈ کو دلا دی بڑک چوالیس رنوں کی اور ابھی سکور ہو چکا ہے انگلینڈ کا 328 پہ چھے وکیٹ جہاں پہ ایلیس ڈیویڈسن ریچرڈز آؤٹ ہو گئے 107 پہ لیکن انہوں نے ایک بڑا کارنامہ اپنے نام کیا اور وہ بن گئے انگلینڈ کے ماتر دوسرے ایسے کھلاڑی جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ پہ شتک جڑا ہو اور وکیٹ بھی لیا ہو تو وہیں پہ نیٹ شیور ابھی بھی 119 پہ ناباد بنی ہوئی ہے اور ساؤت آفریقہ ویمن کے لیے مشکلہ ہٹ کھڑی کرنے والی ہے آگے بھی لیکن دوستو آپ کیا جانتے ہیں کہ ایلیس ڈیویڈسن ریچرڈز اور نیٹ شیور سکول فرینڈز تھے اور یہاں تک کہ نیٹ شیور کے کپتانی کے بھیتر ایلیس کھیل چکے ہیں پہلے بھی تو یہ دوستانہ انگلینڈ کے لیے کافی رنگ لاتی ہوئی دکھ رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ساؤت آفریقہ ویمن آج کے تیسرے دن میں واپسی کرتے ہوئے دکھیں گے کیا ہے آپ کا ماننا ضرور بتائیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں اور سپورٹ کریں ویمن کرکیٹ کو اور ہمیں بھی ویڈیو کو لائک شیئر کر کے اور چینل کو سسکرائب کر کے دھنیوار